مرحبت کے قدموں سے ملے گی آڈر وہاں سے ہو جا جب مکہ پاک کے اندر اور لوگوں کافروں کے گھر کے اندر فاکے پڑ گئے پتہ لگا ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑا رضی اللہ عنہ میں اس وقت تک اور کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ میں مسلمان ہوئے مکہ کے صدا انہیں کہا رسول اللہ کو خط لکھو اگر خط پہ کام نہ بنا تو ہم جائیں گے ہاتھ جوٹ کے آئیں گے دوست دیامنی جگہ ساندھے چل لیتے ہیں بد کر اللہ اکبر یہ مکہ کے سرداروں کا نبی کے دادوں کا خط جب مکمدینے میں پہنچا خان سید آیا کہاں سے آئے محمد تیرے دادوں سے آئے کیا لے کے آئے خط لے کے آئے آپ نے مرمائے ملا جوابیہ کو بھلا عمر کو بھلا پڑے لکھے صحابہ محمد جیسے بھی ہے تو تیرے داد کے کیا ہمارا پوتا ہمارے گھر کے چلے مل کر دے گا ہمارے بچوں کو بھوکا رولائے گا بس یہ سننا تر تب اور تب آنسوں داڑی پہ گرنے لگے فرمایا فیلال اس کے ہاتھ سے خط لے گا اللہ اکبر خط لیا بہی بیٹے بیٹے خط اپنے سر چون پر لکھا ہمارے سر چون پر چلے گئے پھر روئے پھر خط کو چھونا پھر بھر کر آیا فرمایا ہوں میرے یاروں میرے دادوں سے خط آیا ہے میرے یاروں میرے دادوں سے واہ محمد جی عمد باب نہ دے کا پیار دے کے گیا جو باب نہ دے کا پیار دے کے گیا جو بھیل بائیوں کا پیار دے کے گیا جو روٹے ہوئے کو بنانے کا طریقہ متلا کے گیا جو روٹے ہوئے کو سا دے کا طریقہ متلا کے گیا جو پچھے ہوئے کو بلانے کا طریقہ متلا کے گیا آجا دے تیری امت کہاں جا رہی ہے آجا دے تیری امت کس ناستے پر چل پڑی اس ناستے پر چل پڑی پیسے کی سمت نے خدا بھی بلا دیا مصطفیٰ بھی بلا دیا ہے میرے اپیے کو بھی دھکا دے کے جانا گیا کبھی کبھی اس پیسے پہ مروسہ نہ چھنا اگر پیسے پہ محبت ملتی تو بھائی بھائی کلدہ دھکرت کی آگ نہ جلتی باہ بیٹے کلدہ دھکرت کی آگ نہ جلتی اگر چاہتے ہو تمہارے گر جلت مل جائے تو یہ دلیا کے پیسے دیت سے نہیں بڑھیں گے قبلی والے کی مبارس جدگی کو پہنانے سے بڑھیں گے آج دیت کر لو بڑھیں گے جیئے گے ہر حال میں رسول پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارس جدگی کو اکنائیں گے اپنی کو زبابہ کو کہ جیسے بھی حضرت داد کے ہے کوئی بات نہیں جلو ہمارے پہنے وابرہ نبی رحمت بلال جیانی راکلال اگر کوئی مجلے لینے لگ گیا تو کوئی مجلے لینے لگ گیا کہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کسیرے سے زرابوں میں آئے اب بلال اٹھے تھے پدینے والوں سارے آجاؤ میرے بھائیوں سارے آجاؤ وہ بھی آگئے یہ انہیں دو سو دو سو دنوں کے کپڑے پہنے تھے وہ بھی آگئے جو کھال پہنے کے آگئے آج تیری بکھڑے اور میں آنی تیرا چھتا تیرا چولا کھاں گیا تیرا کجمبہ کھاں گیا کہ یا رسول اللہ چھہدید ہوگے گھر میں چھوڑا ہی تھی جنا اور حالت ہی ہوگی میں جاروے کی کھال پہنے کے آیا مجھے یہی نہیں پتا جاروے ہلا رہا ہلا رہا ہلا رہا ہلا رہا کھال پہ سے بدبو آرہی تھی وہ لوگو جب بیٹی دی وہ سوگت تپڑوں کے پیون لگے ہوئے تھے پیہر کا جتہ بھی چوٹا پڑا تھا جب بیٹی دی دعا کے کھڑے ہوئے آئے سننا تا بکاہو لے رہ دکان اور میں آیا لی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیا اور سرو آپ نے فرمایا بلال سب کو اکٹا کر کے لا آپ نے فرمایا اوہ میرے یارو میرے یارو میرے راشتے رشتے دار بار گیٹے ہیں بتاؤ انہیں کون میں ماں دمازی کرے گا کون لے کے جائے گا ایک کھڑا کھڑتی میں لے کے دوسرہ میں لے کے دوسرہ میں لے کے بلال نے کھڑ دے گا یار اللہ پتہ یہ کون کھڑے ہو رہے کہاں ہر مہمار ہر بیزمار مہمار کو لے گیا ایک کھڑتی بچا ایک بیزمار بچا حضور نے فرمایا کونے میں بٹھو سب کو سب جی میرے مہمار بچے اٹھتے کھڑا ہو رہے جو آتھوں کے سارے سے دیوار کی دیکھ سے کھڑا ہوا آپ نے کہاں کیا ہوا کہ جو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بلال نے کھڑ بھی کہاں رسول اللہ بچے بھوم سے تڑھ پھونے کچھ ہے گھر میں اللہ کی بڑی سو شکر ہے اسے کہاں سے کھلائے گا اللہ کے حضاروں سے اللہ کے دیوے سے لے جائے یہ تو وہی جا رہا تھا جس کی بی 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 کہا تھا خدا کے واسے چار کجورے کنانے لے کے آجانا اور میں میرے اندر کھڑے ہونے کی بھی حمتی رہے گی بلاگ نے اپنی ادھر دعا انہوں نے نہیں بتاتا انہوں نے ہی بتا دے کیا بات ہے رسول اللہ کو کھل کے بات نہیں کرتا کہ وہ کبلی والے کہاں وہ بید مال کا اس کے بی بات میں سکا بھی چونو اگر کوئی سے بتا تو یہ ہم تو پہلی مرے پڑے تو خدا درال کا ہوا جائے کہ اپنے گھر کی باتیں لوگوں کے آگے کر کے مجھے پریسان کے قبیل آ رہا ہے تو دوستو اپنے گھر کی پریسانتی ظاہر پر دیر کرو جتنی پریسانتی ظاہر کرے گے اللہ اتنے زاگی اسے زمین کرے گا بھٹی پریسانتی چھپا کرنا کیا گر ہو گی اللہ فضل رضا مجھے اسے عزت ادا پرواے گا اب میرے جیسے بیلہ لہب نے اکچھا تو لے جائے گا لے گا گھر کیا گیا میں بات سننا ہونے کا کیا بات ہے میں بات سننا ہونے کا کیا بات ہے آپ یا کھڑے ہو ہم غیرت بدل ہوگے ہم اہرے غیرے کو گھر نہیں لے کے جاتے کہ ہماری پچیوں کی چہرے پر نے کی نظر پڑ جائے جائے گا اللہ اکبر جسی بیدوں کے بیدوں نے بھائیوں کے یاروں کو چاہی دوست کو کہتا ہے بہت بیمار ہے مجھے تو دکال سے بڑھ دیجہ اسے موٹسیکل پر تمہیں دورا کے لیا دوستو انسانیتری بسلمانیت تو دور کی انسانیتی کوئی نہیں ہے گھر گئے گا بیمی سے کہہ لگے مجھے جھڑک لے جھڑک لے جو کچھ مجھے کہنا کہہ لے کچھ یہ وہاں سے بات نہ کرنا رسول اللہ کا مہمان سمیتہ ہو جائے گا کہے گا ایسے ہوتے ہیں بکے مدینے والے مہمان ہوں نے کہا ہوا کیا وہ نے کہا سب بھائی میں کے مہمان لے گے میرے ذمہ بھی مہمان آئے لیکن نے کہا اللہ کے بندے مجھے پتہ نہیں تو کونسا گھر کرتا مکرے کا گوش دے گیا بہر بھوگ نے تڑپایا تھا میں آٹے کے لبے پہ بھوز گئی میں نے اپنی 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 اپنیوں سے مکونے میں بھار بھار کتنا سارتہ نکال کتنا سا بیڑا بنایا اللہ اکمت اتنی سی چپاتی بنی گریوں کر کے اس کو دو ٹکڑوں میں کر لیا کہ کیوں کہ آپ بھی تیرے لیے رکھیا بھی اپنی لیے رکھی کہ چل رہے تو آکے کھاتا تو نے کیوں نہ کھائی کہنے لگی حیرت مند گھرانے کی بیٹی ہوں باپ دل اخصر کرتے ہوگا سر پہ ہاتھ بیر کے کہا تھا اپنے گھر والے سے کنف آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرتا وہ کھائے تو کھائے وہ سوئے تو سوئیو وہ روئے تو روئیو وہ ہسے تو ہسو یہ میرے عزیزوں پردوں کے سانتہ بچانتہ ہے اور میری بچی تو تو پڑی زہرت والے گھرانے کی بچی ہے میجھے کس نے کہہ دیا کہ میں ٹھول پلازے کی پرچے کٹوں گی میجھے کس نے کہہ دیا میں پولیوں کے کھترے پلاؤں گی بردب شباری کے میں نام دروازوں پلنک ہوگی یہ برد کے سانتہ بچانتہ ہے آہ میں تجھے بتاؤں شانتہ بچانتہ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اور میرے گھر والے لیڈی لگا لگا کہ تیرے ہاتھوں کی کھال پھٹ گئی میرے گربی کے کپڑوں کے فکر نہ کر میں تجھے گربی کے سردی کے کپڑے گربی میں پیل کے دکھاؤں گی یہ سانتہ بچانتہ ہے اور میرے گھر والے بے فکر ہو کے باہر چلا جا تیرے باپ کو باپ سمجھو گی تیرے باپ کو ماں سمجھو گی تیرے بہر کو بھائی سمجھو گی تیرے بھائی کو ماں جایا سمجھو گی غیرت بھی بچاؤں گی مردہ بھی بچاؤں گی تیرے گھر کو جتنک تذیر بناوگی اللہ اگر بیٹی تیرے برکر تیرے برکر سے نہیں دے گا اللہ اے بیٹی دے گا تو بہار کی حلال کمائی کنا اکیلا انساء اللہ یہ تیری بیٹی کو اے ایسا خندر بنا ہوگی دنیا والے دیکھے گے یہ عبدالکریم کی بیٹی نظر کی آئے گی بلکہ راہ بیا بسریاں نظر آئے گی تو بیٹا گو اگر اللہ کے حضر سے اللہ کی حکم سے تیرے ذریعے سے بیٹا آئے گا بہتر ہیت کر کے عبدالقادر جناتی بنا ہوگی تو جب بتا ہے تو میری فکر نہ کیا کر بہتروں جو نہ دعا کر بھی اللہ میری زندگی کی خوشی سے دے دے میری زندگی کی سانسی سے دے دے میری عمر بھی سے دے دے اور میرے گھر والے میں تو کہتے اللہ تیری زندگی میں مجھے مجھے اٹھا دے تیرے کمدے پر میں اپنی کمدے جناتے والی چرفائی کو لے کے جاؤں گی اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے میری وجودگی میں تیرا جنازہ اٹھ گیا تو ایسا روکے دکھاؤں گی تیرے جنازے کی پھولوں کی جاہتا کیا کیا آپ کرے گی جب میں درستوں کا آپ کر جائے گے اور بے فکروں کے کمر کے اندر لیٹ جانا تیرے جانے کے بعد تیرا گھر بھی بچاؤں گی تیرے بچے بھی بچاؤں گی تیری غیرت بھی بچاؤں گی پہلے تو جائے گا لیکن غیرت کا نبات ہو اور کہ میں درستے بعد میں کمر میں آؤں گی اللہ اس میری غیرت کو قبول کرے گا جلت کے دروازے میں تو آئے گا اگر کھڑی ہو کے مجھے پہلے استقبال کر کے دکھاؤں گی یہ شادہ بشاظہ ہے یہ شادہ بشاظہ تھوڑی ہے کہ وہ کی جاربت حال میں پچھاؤں گی یہ شادہ بشاظہ تھوڑی ہے تیرے باپ باپ کے لیے کالی عظم کے تغییر لے کیا ہوگی یہ شادہ بشاظہ تھوڑی ہے تیرے بچے پیدا پیکر ہوگی اور تربیت کے لیے میں کسی بھلے کے در بھیج ہوگی اسے شادہ بشاظہ دی کہتے ہیں میرے بچوں کہتے ہیں میری بیٹیوں کہتے ہیں تم کل ماں باپ کی بچیاں قرآن کے سائے میں تم شسرال کے اندر آئی ہو ایسی زدگی گزار کے جا لوگ تجھے دیکھ کے تیرے باپ کی داڑی کا حیاء کرنے لگ جائیں تیری باپ کی حیرت کا حیاء کرنے لگ جائیں تو اپنے بیر بائیوں کی رشتوں کی رکاوٹ نمل بلکہ شسرال کے اندر ایسی حور پریبن کے دکھاؤں دنیا کے اسی کی محلے کے ہوتی ہے کسی بھائی سے بچیں کی جانتی کرنی ہے یہ ساتھا بچانس ہے حدیلہ رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں بان لے گیا گھر والی کہہ لگی روٹی بچا کے رکھی ہے میرے نہیں کھائی جب تک تمہیں کھاتا نہیں دیکھو گی کھائی لگتا ہے پھر ہمارے وہ بندر میں روٹی کوئی نہیں وہ چپاتی اٹھائی اٹھا کے تصرخان پہ لاکر رکھی آئی یہ تشریر لائی آگ ہے روٹی بٹی بڑا توڑا کھاتے کیوں نہیں زائقہ نہیں اچھا موٹی بدلی بات یہ نہیں مکہ کی سائزیز بھول گئے تم تو بڑے مہمار دواں گو گتے جب تمہارے دسترخان پہ کوئی مہمار آتا تھا پہلے کوئی تکٹیوں پڑا دھوڑ کے کہتے ہیں پڑھو جی بسم اللہ آج کیوں نہیں توڑتا میں نہیں کرتا ہے تو ساتھا اب کیا کہاں بھائی جہاں دراز تو بھی ہوگے دراز تو بھی ہوگے دیکھ لو رسول اللہ سے شکرہ تولی کرو گئے نہیں کہہ لگا بھائی شہبِ اپنی تعلیم کی گاٹی یاد ہے نا اوہو اس نے کہا یاد ہے کہ جب ہمارے رشتہ دار پانی کے مشکلت اس مشکلے لاتے تھے تو نیزے سے تیر بار بار جرتو بھی پھاڑا کرتے تھے ہمارے گھر سے پکی روٹی آیا کرتی تھی تم روٹی لے کے ودی دیکھی جانتوں کو ڈابتے تھے ہم نے ترسائے کرتے تھے اللہ کا پیغمبر جب شاہب میں ہمارے پاس سے خزرتا اور پوچھتا کچھ کھایا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تو دو چار پتے جھولی میں ڈال کے چلے جانے کا ارسے گزارا کرو تین سال شہبے میں تعلیم کی گھاٹی میں تو بڑے میں اتنے پتے چبائے کہ ہماری روٹی کھانے کی آدھتی ختم ہو گئی اس نے چھوڑی اوپر کی اس نے کہا ارسان ہو اہاں پتے چباتے ہو کھانکے نکھائے گا باہر گیا تروازے کے پاس چھار پتے تاہر کے لایا لکیلے پتر تھے دھاری دار تھے بسم اللہ وآلہ ورکت اللہ پتروں کو پتروں کو یوکر کے بروڑا اور یوکر کے موں میں ڈالا ایک پتر کو پیلہ تھا یہاں لگا جکہال کو گلے کو میرے زیادہ چیرتا وہ ادھر کو نکل گیا اپنا یوکر کے سور چھوٹایا ادھر بھو کر لیا اس نے روٹی کھانے والے مکہ سے جو کیبلیوں کیا تھا وہ نے روٹی گھٹو بڑا چھوڑا اور یوکر کے کہا یہ کیا ہوا اللہ وآلہ کہ تم کتنے عزیب لوگ ہو اب تو دھوکے نہیں رہے ہم نے تمہیں دھکے دیئے ہمیں تو چاہیے تھا تمہیں اپنے سر پر بٹھاتے کتنے عزیب لوگ ہو پہلے مجھے اتنا بتا انہوں نے کہا تو روٹی کھا انہوں نے کہا پہلے کتنا بتا یہ تری ترگیت مگرنے والا کون ہے پہلے اتنا بتا یہ کون ہے جس نے ترگیت کی اپنے گھر والی کے ہاتھوں کے روٹی دشمنوں کو کھلا رہا ہے اور کتنے دستوں کے پکے چھوڑا رہا ہے روٹی کتگیر پرہ جو دکیل دیا نبی کے صاحب کو کھلے سے لگا کے دیشے بار بار کے روڑے لگیا کہہ لگا روٹی بات نے کھلا پہلے اس حاضی کے پاس لے جا جس نے دستر خان پر بیٹھا کر دشمنوں کو رجلے کا طریقہ بنلایا ہے اللہ اکبر قدر اٹھایا کہہ لگا پتہ نہیں وہاں تک دامے میں جس کی بے وفائی نہ کر جائے پتہ نہیں پہنسکو نا پہنسکو روٹی بات لکھاؤں گا کہلے تیرے محبت کا لائے وہ تجھے کلبہ پڑھ کے سنا ہوگا آج پوری دلیا کا کفر پوری دلیا کا کفر تیرے میرے گھر کے اندر وہ اخلاق تلاف کر رہا ہے پوری دلیا کا کفر تیرے میرے گھر کے اندر وہ دسترخان تلاف کر رہا ہے پتہ میرے عزیزو آخری بات کر رہا ہوں پوری دلیا کی سپر پاور پوری دلیا کی سپر پاور آپ سے مجھے سے سوال کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں تیر کی تیل ہمارے پاس ٹکنال کی ہمارے پاس اسلے کی سکتی ہمارے پاس دوئے کی کاندے ہمارے پاس سودے کی کاندے ہمارے پاس ہمارے ریاض کے حد خیر ہمارے پاس اوہ تمہارے پاس جو پڑی کوئی باری سا ہے چھتہ پکنے لگ جاتی ہے تو فادہ دیواریں گرنے کا خدر چاہتا ہے ہمارے پاس گھل پرو اور وارٹر پرو مکان ہمارے پاس ہیں بھل پرو ہمارے پاس مکان ہیں ہمارا ایک ایک بیٹروم سلیپی گروہ ایک ایک لاکھ ڈالر کا بڑھا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہم بڑے پریسان ہیں اس ایک ایک لاکھ ڈالر والے دیٹ روم کے اندر جب تک بڑے صحیح کی بولی نہ کھائیں ہمیں نیدری آتی کوٹ ادو کے پریٹی لگانے والے سے ہم پریسان ہیں جلیپی بلکہ بنانے والے سے روٹیں پکانے والے سے پکوڑے لگانے والے سے پریسان ہیں ہمیں وہ سمجھول بدلاؤ وہ سمجھول بدلاؤ کہ دس روپے کے پکوڑے لے کے دس روپے کی روٹیں نیکے وہ پکوڑے اس کے اوپر رکھیں وہی روٹ میں بیٹھ کے کھا لیتے ہو اور پیٹ پپ سے مو لگا کے پاڑی پی لیتے ہو اور اس گھر بھی کے موزبے اپنا مخلہ اپنے اوپر گھتہ نیچے مچا کے سو جاتے ہو بتاؤ بتاؤ ہمیں ابھی کی کمروں میں وہ سکون نہیں ملا کہ میں سکون یہ کہاں سکت گیا انہیں پوری دلیا کے کفروں کو بتا دو وہ سکون ہمیں روٹی سے نہیں ملا وہ پاڑی سے نہیں ملا وہ سکون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سکتگی سے ملا ہے میں حفلے کروا دیئے اور لوگوں تمہیں مداری سے دینیا پر پر گروا دیئے تمہیں ہر مدار سے کوب بندہ دست در کر کے کر دیا تمہیں مداری سے پہ تفاہی پھیر دی طلبہ اقرام کچھ اصازاتی تک سلاموں کے پیچھے ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں اوہ یہ تو اتنا ہی خبرے گا جتنہ تم تباہوگے اس وقت بھی فاق البنار اس کے اندر حافظ کی تداد نہیں حالی کی تداد نہیں حالی کی تداد نہیں حافظہ کی تداد نہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھ کے گردان کی کل کی اتحاں دینے والوں کی تداد اس سال کو چکتر ہزار ہے میرے عزیزو حافظ ایدہ قاری علیدہ عالم علیدہ درہ ساتھ دینیوالے علیدہ ساتھ بورت والے پورے عالم علیدہ اللہ اکبر میرے عزیزو کیوں قرآن خبوش ہو کیوں اس کی بارے خبوش ہو اس نے جب قرآن پتارا تو ساتھ ہی کہا گیا تھا اِنَّا نَحْنُ دَزَّلَّ ذِكْرَا فَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہے بھی میرا حفاظت بھی میں کر کے دکھاؤں گا تکتر نہیں دیا تو خدا سیلو لینے والوں کو پاس پاس کر دیا اپنا کان آدموں ندو بے قاری علیدہ صاحب کے اس بہت عالی شان پروگرام پر اور اتضاقیہ کے تمام ملے والوں کی اس پروگرام پر من آگر عدل حلال کر دے قرآن کل بھی بہاروں کے ساتھ تھا آج بھی بہاروں کے ساتھ ہے قیامت آ جائے گی ہمارے جیسے کٹ جائیں گے مٹانے والے مٹ جائیں گے پڑھنے والے مٹی ہو جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے لیکن قرآن کی بہار کل بھی زندہ تھی آج بھی قیامت کی زبو تک زندہ رہے گی قرآن کی آبار مسیحوں سے آتی رہ گی کہہ دو انشاءاللہ دینی مداری سے قرآن کی دینی مداری سے قرآن کی آواز آتی رہ گی حید انشاءاللہ اللہ وقت پر ساتھ ساتھ سال کے بچے اور بچوں کی زبانوں سے موزے قرآن کی بہاروں کی آواز آتی رہ گی بابا پھر کل در پڑھتے رہ گے پوری دلیا کے قابروں کو بدلا دو یہ سکور تمہیں دیپریسن سے بھی یہ سکور دیپریسن کی گولی سے نہیں ملتا یہ سکور ملتا ہے رب کے قرآن سے محبت کے فرمان سے ملتا ہے صاحب آنی کوئی نہیں پرواہ کوئی نہیں جلانے کے لئے گحس کوئی نہیں پرواہ کوئی نہیں پہنے کے لئے سوزیں چاہتی کے ککل کوئی نہیں پرواہ کوئی نہیں لیکن ہمارے پاس وہ تحفہ موجود ہے جو تحفہ مکے قدر رہی تھی حرا کے دعوت سے لے کے آیا چاہا جس کے معنی میں اللہ نے فرمایا دالی کل کتاب لا ریمہ بی ادلی المتقین اوہ لو یہ قرآن اتنے مقدروں والا اگر ہماری علماریوں میں ہو تو اتنی عزتیں ملتی ہیں جب سیدھوں پہ آئے گا تو اللہ کتنی عزت اعطا پروائے گا جب زبادوں پہ آئے گا تو اللہ کتنی عزت اعطا پروائے گا مہینہ پر عزیزو ایک رہ گیا آرہ رمضان دورتا ہوا رہا ہے آرہ رمضان مسکراتا ہوا رہا ہے اس آخری بات رمضان جو ربارک مسکراتا ہوا رہا ہے اور لوگوں اسے مسکراتا ہے رفصت کرنا رولا کے رفصت نہ کرنا ناظرینیت کبھلو دکانتے باگ پہ کریں گے اے رمضان بارک کے مہینے کے ترامیل قرآن پران سنے کے کہہ دو گی انساء اللہ پورے نقام بارک کے مہینے کے روزے رکھیں گے کہہ دو گی انساء اللہ ختم نبوت کے صدقے سے ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ نے صفت کی جھولی بڑا دیا مرتے دم تک اس کا کریں گے کرتے کرتے مریں گے اے دو انساء اللہ تبلیغ والے بھی ہمارے تبلیغ والے بھی ہمارے صحابہ صحابہ کنارہ لگانے والے بھی ہمارے حتم نبوت کنارہ لگانے بھی ہمارے حسب والے بھی ہمارے